اختتامی کلمات کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مدرسے کے مشفق اور محسن اور جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی ہے بانی ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا عظمت اللہ صاحب دامت برکاتم العالیہ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اختتامی کلمات ارشاد فرما کر پھر دعا فرمائیں نحمدہ و نصلے علیہ رسول کریم ام آباد میں یہاں پر آنے والے تمام مہمان حضرات علماء طلباء اور باقی دوسرے حضرات کاروباری حضرات جو بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں ہمارے مدرسے کی انتظامیہ کی دعوت پر اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت فارق کر کے میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اس مبارک محفل کے اندر جہاں الحمدللہ کئی بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اور اسی طرح کئی بچوں نے قرآن کریم اللہ کے اس عظیم کلام کو ناظرہ پڑا ہے دنیا کے اندر اس اعزاز سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی کلام کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر دے اور یہ اس بچے پر اس کے والدین پر اس کے دوست اور احباب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے عظیم احسان ہے کہ اس مالک نے اس بچے کو اپنے کلام کے لئے منتخب فرمایا اور یہ عظیم کلام اس کے سینے میں محفوظ کرا دیا ساری دنیا کے اندر اس اعزاز سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا اور اگر ہم قرآن کریم اٹھا کر کے پڑھ لیں دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ہر چیز پر فخر سے منع فرمایا مال پر دولت پر قومیت پر ملک و وطن پر دنیا کے کسی بھی چیز کے اوپر اللہ نے فخر کو منع فرما دیا لیکن کلام الہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو یہ خوشی کا مقام ہے اور ایک مسلمان کو اس پر خوشک ہونا چاہیے اور میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ کی کلام کا عظمت اگر دیکھنا ہو تو کسی ایک مدرسے کا کسی بھی مدرسے کا پورے پاکستان سے آپ کسی ایک بچے کو لے لیجئے اور اس ایک بچے کو دس لاکھ کالج اسکول اور دنیا کے دوسرے اداروں کے بچوں میں کڑا کر دیجئے میں کہتا ہوں واللہ اس ایک مدرسے کے حافظ قرآن بچے کے چہرے پر جو نور ہوگا وہ کالج اور اسکولوں کے دس لاکھ طلبہ میں سے کسی کے چہرے پر وہ نور آپ کو نظر نہیں آسکتا یہ اللہ کے کلام کی صداقت ہے اور اس کی عظمت کا اثر ہے کہ اللہ نے وہ اثر اس بچے کے چہرے میں بتاور نور کے رکھ دیا اور ساری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے الحمدللہ تو میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اخیر میں ہمارے بزرگ جو اس وقت تشریف لائے ہیں بیمار بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شعہت کاملہ نصیب فرمائے جناب قاری معراج الحق صاحب کو کہ وہ تشریف لائے اور اس محفل کو اپنی دعا سے اختتام تذیر فرما دیں اور اخیر میں دعا فرما لیں نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد میرے محترم اور مکرم سامعین حضرات علماء کرام طلب اعظام اور مدرسے کے معاونین اور مدرسے کی داغت پر آئے ہوئے حضرات آپ سب کا جس طرح ہمارے محترم اور مکرم محترم صاحب نے شکریہ دا کیا میں بھی اولی دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو مبارک بات اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک ایسے محفل کے اندر شریک ہے جس کے اندر ماشاءاللہ طلبہ اکرام کی دستاربندی ہوگی ہو چکی ہے آلڑی ہو گئی اور ماشاءاللہ اس محفل کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو رکھا اور بلکہ میں صرف ایک مختصر بات کہوں گا دعا سے پہلے کہ کل قیامت کے دن کیا پتہ میرا اور آپ کا ہمارا کوئی بھی عمل کام نہ آئے اللہ نہ کرے لیکن ہو سکتا ہے صرف یہی اس ایک مجلس کے اندر بیٹھنا تھوڑی دیر کیلئے حاضری گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹے دس منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے آخری ٹائم میں آنے والے کے لئے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مجمع نجات کا ذریعہ بن جائے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی جہاں قرآن پاک آپ کے حفاظ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کے چہرے کیسے چمک رہے ان کے سروں پہ ماشاءاللہ عمامہ دزدار اور سنن طریقے سے رکھا گیا اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی ہوگی یہ ہمارے لئے اور آپ کی یہ سب کی کامیابی کا ذریعہ ہے دعا کیجئے دعا سے پہلے دروش نہیں پڑھئے اللہم صلی علی محمد و علی محمد انکبہ صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم آنس رحشتنا في قبورنا اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهل اللہ وارزقنا تلاوتا ہوا ناء الليل وطراف النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمين ولا تجعل حجتا علينا يا اله العالمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء اللهم ارزقنا بالألف ألفتا وبالباء برکتا وبالتاع توبا وبالتاع ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكرة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالذال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاء ذكاء وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالشين شفاء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاق طلابة وبالضاق ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاق فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعرة وبالنور نور وباللام يصلة وبالهاي هدايا اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تؤخذنا ان نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته ولا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزرق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اسرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها شاد مستقرا ومقاما لا إله إلا الله الحديم الكريم سبحان الله رب السماوات الصفح ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسلق موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تذع لنا ذنبا يا الله إلا قفرته ولا أهمن يا الله إلا فرجته وَلَا دَيْنًا يَا اللَّهُ إِلَّا قَضَيْتَهِ وَلَا مَرْيُضًا يَا اللَّهُ إِلَّا شَفَيْتَهِ وَلَا مُتَلًا يَا اللَّهُ إِلَّا عَافَيْتَهِ وَلَا غَائِبًا يَا اللَّهُ إِلَّا رَتَتَهِ وَلَا مَيِّدًا يَا اللَّهُ إِلَّا رَحِمْتَهِ وَلَا حَاجَةً مِّن حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هِيَا لَقْرِ سے بچا حشر کی نسوائی سے بچا دنیا اور آخرت دونوں کی ضلط نسوائی سے ہماری افادت فرما زمین و آسمان کی افادت و بلیہ سے ہماری افادت فرما سفر میں حضر میں ہم سب کی جانمال آب و عجرت کی ایمان کی اعمال کی افادت فرما قدم قدم پر غیبی مدد فرما اے اللہ جامع رحمت للعالمین اور دیسے بھی دور اور مدارس مدارس حقانیہ اے اللہ سب کی افادت فرما حمایت فرما نسرت غیبی فرما اللہ جن بچوں نے آج قرآن پاک حفظ کیا یا ناظرے کی طور پر مکمل کیا سب کو عجر عظیم اتا فرما اللہ سب کے خاندانوں پر رحم فرما سب کے رشداروں پر رحم فرما ان کو آگے جا کر کے اللہ علم حاصل کرنے کی توفیق اتا فرما سب کو علماء فضلہ صلحان نیک برا اللہ اللہ علمین افادت رحم و کرم فرما اللہ ہمارے جناب مولانا عظم اللہ صاحب جو مدرسے کے لئے دن رات کوشہ ہیں اور کوشش کرتے ہیں وہ اور ان کے اور میں رفقائکار اور سعادی اللہ سب پر رحم فرما کرم فرما ان کی محنت کو قبول فرما اے اللہ میرے ذہن میں وہ شید جو ہے وہ بار بار آ رہا ہے کہ قدم قدم پر برکت رہے اور نفس نفس پر رحمتیں ہو جہاں جہاں سے آسیہ گزر گیا جہاں جہاں سے وہ رحمت رحمت للعالمین گزر گیا تو یہ نام چون کی رحمت للعالمین کے ساتھ مناصر ہے اے اللہ اسی طریقے سے ان پر رحم فرما کرم فرما حلا وہ شید اصل میں یہ تھا حلا بھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا حلا بھولا رہے یا رب یہ چمن میری امیدوں کا قدم قدم پر وہ میرے ذہن سے نکل گیا بہارا اللہ تعالی رحم فرمائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا عظم اللہ صاحب بہت محنت کرتے ہیں بہت کوش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول فرما اے اللہ سارے ساتھ کرام جو ہمیں پڑھاتے ہیں اللہ ان کی جو اتنی بھی ضروری یاد ہے وہ خزانہ غیب سیود پوری فرما اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں میرے سمیت میں بھی بیمار ہوئے اللہ سب کو نیک عمل کے لیے شفاہ کامل آتا فرما اے اللہ مدرسے کے متعلقین ہیں معاونین ہیں جو مدرسے کا خیال رکھتے ہیں مدرسے کی خدمت کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو اجازیم آتا فرما ان کی جانوں میں ان کے مال میں ان کی اولاد میں برکتہ فرما ان کے کاروبار میں برکتہ فرما اے اللہ جتنے بچے یہاں ہمیں پڑھ رہے ہیں اللہ سب کو جو ہے ہر شر سے ہر مسئیبت سے بچا اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اندرونی سادشوں سے اور بیرونی سادشوں سے حفاظت فرما جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت تصیب فرما سب کے درجات کو بلند فرما اے اللہ ہمارے دعاوں کو محضب فضل رحم و کرم سے قبول فرما اے اللہ اس جامعہ کو دن جبنی اور راچبنی تلقی عطا فرما جن لوگوں نے اے اللہ دعا کے لیے مولانا عزبت اللہ صاحب کو دعوت اور فون کیے ہیں رکے بیجے ہیں زبانی کہا ہے دعا کے لیے یا مولانا سید غنی صاحب کو اے اللہ ان کی جو بھی جائب حاجت ہے وہ خضائر غیب سے بولی فرما اے اللہ جو بھی اولاد ہیں ان کا اولاد صالح عطا فرما ان کے اولاد ہیں ان کو صالح لے کو دیندار بنا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا پور امت سے راضی ہو جا اے اللہ مال دعاوں کو محضب نے فضل رحم و کرم سے قبول فرما اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد و علیہ محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علیہ ابراہیم انکا حمید مجید وصل اللہ تعالی على خیر غلقی سیدنا محمد وعالی واصحابی اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آپ سب کو مبارک وماشا اللہ